ارے یہ دو مہینہ یہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے یہ مصطفیٰ کے مہینے میں تو کم سے کم نماز پڑھ لے ارے مصطفیٰ کے مہینے میں تو قرآن ہاتھ میں لے لے ارے رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ اس میں روزے رکھ لے یہ دو مہینہ بنا لے گا باقی دس مہینے اللہ خود ہمارے بنا لے گا انشاءاللہ بلو کریں گے نہیں انشاءاللہ توبہ کرو بلو اللہ کے سامنے کیا کرنا توبہ کرنا آپ کو معلوم ہے نا آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی پاک صاحب نے فرمایا پہلے لوگوں میں ایک گنے گار تھا بولو پہلے لوگوں میں ایک گنے گار شرابی کبابی جواری آخری درجے کا گنے گار لمبی عمر ہو گئے اس کی یعنی کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں نہ شراب نہ شباب نہ کباب نہ زینہ نہ چھوڑی نہ جوار کوئی گناہ چھوڑا نہیں اب جب اس کا آخری وقت آیا لمبی لمبی سانس لینے لگا تو اپنی بیٹے کو بولایا بیٹے کو بولا کے بولتا ہے بیٹا ترے کو معلومی ترہ باپ بہت بڑا باپی ہے اور ابھی میں مرنے والا ہوں اللہ میرے کو بہت مارے گا تو بیٹا کہتا ہے توبہ کر کا توبہ ہو بہت سے بھی کام نہیں ہوگا بہت گناہ کیا تو بیٹے نے کہا کرنا کیا کہا میں مر جاؤں نا میرے کو جلا ڈالنا اور پھر میری جو راک ہوگی نا راک اس کو راک کو آدھی راک کو دریا میں بہا دینا آدھی راک کو جنگل میں ڈال دینا اللہ جمع کرے گا نہیں تو سوال جواب بھی ہوگا نہیں میں کہا آدھی راک دریہ میں چلی جائے گی آدھی راک وہ جنگل میں اللہ جمع کرے گا نہیں تو سوال جواب بھی نہیں ہوگا بیٹے نے کہا ٹھیک ہے باپ نے اتنا کہا اور مر گیا جیسا مرنا تھا بیٹے نے باپ کو جھلا ڈالا جھلا ڈالا راک بنایا راک کے دو حصے کر دیا پچاس تکہ راک کو دریہ میں بہا دیا پچاس تکہ راک کو جنگل میں بہا دیا اور کہنے لگا ابا تیری وضیعت کو پورا کر دیا اب تو کہا اللہ جمع کرے گا لیکن میرے پیارو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا اسی وقت اللہ نے جمع کیا اس کو واپس زندہ کر دیا بولو سبحان اللہ اللہ نے زندہ کی اور اللہ نے کہا بول کیا کرو کیا کرو تو نے تو آدھی راک دریا میں ڈالی تھی آدھی راک تو نے جنگل میں ڈالوائی تھی کہ اللہ تیری پکڑ نہیں کرے گا بتا میں کیا کرو کوئی جواب لے دیا اللہ نے کہا لیکن ایسا کیوں کروایا تو نے اپنی بوڈی کو جھلوا دیا راک کو ادھر ادھر پھیٹ دیا ایسا کیوں کروایا زندہ ہوا سا نا رو کر کہنے لگا تیری قسم اللہ صرف تیرے در سے میں نے ایسا کیا باقی میرے کو کچھ نہیں تھا میں دفن ہی ہو جاتا جیسے سب لوگ دفن ہوتے لیکن در لگا کہ تو کتنا مارے گا کتنا مارے گا کتنا پٹکے گا اس سے میں نے یہ سب کیا اپنے ہاتھ کو جھلوا ڈالا راک کو پھیکوا ڈالا اللہ نے کہا میرے عزت و جلال کی قسم میرا بندہ تُو نے گھر سے ایسا کیا جہاں میں نے بھی تیری مغفرت کر دی میرے دوستو اگلی امت کا کوئی آدمی ڈرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے تو جو ہمارے نبی کا امت ہی درے اور روئے اللہ کہتا میرا بندہ تُو ڈر گیا اللہ کہتا میرا بندہ تُو ڈر گیا در گیا اور تُو نے گناہ چھوڑ دیا اللہ کہتا میرا بندہ تُو ڈر گیا تُو نے گناہ چھوڑ دیا تُو نے گناہ پر ایک پاؤ رکھا اللہ کہتا تُجھے نہیں مانو تیرا دوسرا پاؤ میں نے جنت میں پہنچا دیا اللہ نے فرمایا پڑو نا میرے ساتھ میں پڑو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَغَنَّ فَعْنِ حَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى لوگ آتے ہیں اس کو ایک کیرات کے برابر سواب ملتا ہے کتنا سواب ملتا ہے ایک کیرات بولو کیا اب صحابہ کو شمجھ میں نہیں آیا ہم کو بھی نہیں شمجھنا ہے کہ کیرات کیا کیرات کیا ہمارے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر سواب اس کے نام آمال میں لکھ دیا جاتا ہے تو ہم جنازے کی لیکن آج ایک بات بتاؤ یہ میں آیا میرے کو پتا چلا کہ جس جوان کا انتقال وہاں وہ میرے ہاتھ پر ہی بیعت تھا ابھی مجھے پتا چلا اور جوان ہے اللہ کو پیارا ہو گیا ایک بات ایک بات یاد آئی آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ بولو کیا نام ہے حضرت ابو وہ ایسا مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے بولو مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے سامنے سے جنازہ آ رہا ہے بولو سامنے سے تو حضرت ابو دردہ تو اپنا جا رہے سامنے سے جنازہ آ رہا تو جوان کو بہت گزر آیا میں ہٹا کٹا گھومتا ہے پھر تر میرا کیسا جنازہ کہا میرا کیسا جنازہ ابو دردہ نے کہا ناراض مت ہو میرا جنازہ ہے تو کہنے لگا حضرت چچا کیا ہو گیا آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا جنازہ کسی اور کا جا رہا ہے آپ کہتے ہو تیرا ہی میرا ہے ابو دردہ نے کہا اللہ کی قسم یہ مت پوچ کس کا جنازہ ہے یہ سوچ آج اس کی باری ہے کل تیری اور میری بھی باری آنے والی یہ تو جن کی باری آئی بہت مبارک کے مہینہ کونسا ہے شابان دن کونسا ہے بولو دن کونسا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں کسی کا انتقال ہو جائے یا رمضان کے پورے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے حدیث پاک میں صاف لکھا ہے اس کے جانے سے پہلے اللہ قبر کو جنت کا بھاگ بنا دیتا ہے اور جب قبر میں چھوٹ گیا تو حضرت عثمان فرماتے جو قبر میں چھوٹ گیا وہ قیامت تک چھوٹا رہے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا تو میرے دوستو یہ تو جنتی ہے بولو یہ تو ہم ہم کہاں مریں گے کونسا دن ہوگا جمعہ ہوگا کہاں مریں گے کہیں ایسا تو نہیں اس تنجہ کرتے کرتے موتا جائے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ پچھر کے ٹھیکر میں بیٹھا ہوگا وہاں موتا جائے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ کھلنے کے میدان میں گیا ہوگا وہاں روح نکال لی جائے گی کہیں ایسا تو نہیں میرے دوستو کہ کوئی گناہ کرتا ہوگا اور وہی پہ اللہ ہم کو پہنچا دے گا یہ تو بڑا پیارا ہے جس کو شابان کا مہینہ مل گیا اور جمعہ کا دن مل گیا ارے میرے دوستو اتنے سارے لوگوں کے جنازے کی نماز ملے گی انشاءاللہ لیکن تھوڑی دیرے کے لئے سوچو اس کی باری تھی وہ پاس ہو گیا وہ اپنے انجان میں پاس ہو گیا ہم پاس ہوں گے کہ فیل ہو جائیں گے میرے دوستو اس لئے میں تو آج